اس وقت اس کے اوپر ایک کیس بھی چل رہا ہے جب موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسٹریٹی ڈرائب اور جو خرچے ہیں ان کو کم کرنے تو ساتھ میں جتنے فوراں ویزٹ تھے اس کو ایک نظر دیکھا گیا اس میں جب پریزنٹیشن کیبنٹ کو دی گئی تھی تو میں آپ کے سامنے جو لندن کے اٹھارہ ویزٹ آپ کے سامنے ہے اس میں ایک تو پرائیویٹ ویزٹ زیادہ ہے اگر ہم پیپلز پارٹی کے دور کی بات کرے تو اس میں یو اے ای کے ویزٹ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے اسی طرح سابقہ جو دو آزار تیرہ سے اٹھارہ کا ٹینیور ہے اس میں لندن کے ویزٹ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے اس طرح ذاتی علاج کیلئے ایک ویزٹ کے اندر نصف وہاں پہ قیام اور اس کے اخراجات ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے اٹھائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے پی آئی اے کا تیارہ خصوصی لے کے گئے وہ واپس آیا پھر ان کو واپس لانے کے لئے خصوصی تیارہ پھر سے بیج دیا گیا تو ایک تو پی آئی اے کہ اگر ہم اس میں آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائیں گے دوسرا کہ جو سرکار کا پیسہ عوام کا پیسہ کس طرح بے درائق اپنے ذاتی جو آپ کے پرائیویٹ بیجٹ تھے اگر آپ یوئیس جا رہے ہیں اور فیملی سے ملنا تھا تو پھر آپ نے یوکی کا ویزٹ رکھ لیا اگر دو بھئے میں کسی کا کاروبار تھا اور میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ فوراں آپ اس نے اور کیبینٹ ڈیویجن نے پریزنٹیشن دیئے کیبینٹ کو پھر اس کے بعد میں خود اس کے اوپر ڈیٹ کمیشن بھی میں نے بیجیا تھا یہ پوری تفصیلات کے جو ان اترائز اور ان جسٹیفائیڈ قوم کا کیسہ لگایا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ اس وقت میرے خیال سے نیب کے اندر ہے سر کہ جی تینکیو سر کوسٹن نمبر فیفٹی سینیٹر مشتاق احمد جی آپ بھی اس پہ بولنا چاہیں گے سر یہ تین کوسٹن ہو چکے ہیں we have to take up other کوئی علی محمد صاحب یہ نے جواب دے دی ہے رہنے سے نہیں سر we can't have explanation after explanation مشاہد صاحب آپ اس پہ کوئی کوسٹن کرنا چاہتے ہیں آجا چلیں جی کر لیں مشاہد صاحب لاسٹ لاسٹ کوسٹن دی بات یہ ہے جی جی بعد میں دے دیں گو ہے جی بعد میں let the question are finish question are ختم ہونے دیں اس کے بعد جی مشاہد اللہ صاحب بات یہ ہے جناب یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک گھنٹے کا question آور ہوتا ہے اس میں پچاس منٹ وزیر بول لیتا ہے تو سوال پہ اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ پانچ سو دفعہ ہو چکی ہیں لیکن bottom line یہ ہے کہ ان دونوں عدوار میں prime minister house کا خرچہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے زیادہ ہے بنی گالہ سے کوئی helicopter پہ بیٹھ کے آتا نہیں تھا prime minister house اصل میں یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا اس لیے دو سال سے ایک دو پیسے کا کام نہیں کیا ہے انہوں نے عوام رو رہے ہیں اور یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بھی اتنا پیسے خرچ کر دیئے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ irregularity کیا ہے اور یہ تحقیقات کا یہاں پہ مطالبہ نہ کریں حکومت میں تحقیقات کریں مطالبہ کرنے کا کیا فائدہ جی تینکی مشاہد صاحب جی question number 50 senator مشتاق احمد شکیہ مستر چیرمن منسٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیا ہے ڈی 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 ڈی